اسلام علیکو ویورس ویورس اس وقت ہم لوگ ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں جہاں پہ پی پی ایف ای کی ایکسپو چل رہی ہے اور اس ایکسپو میں ہم ڈاڈیکس کے اسٹال پہ موجود ہیں اور ڈاڈیکس کے اسٹال پہ ہمارے ساتھ جو ہیں عریبہ وقار صاحبہ عریبہ ان سے ہم جانتے ہیں کہ عریبہ وقار کیا اپنی پروڈٹ لے کر آئی ہیں ڈاڈیکس کے جانا پہچانا نام ہے اور ان سے جانتے ہیں ایکسپو کا بھی کیا رسپونس ہے جی عریبہ صاحبہ پلیس مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ ایکسپو میں آئی ہیں کیسا رسپونس ہے یہاں کا بیسکلی رسپونس بہت اچھا ہے یہاں پہ you can see بہت سارے اس وقت کنسالٹرنٹس کونٹریکٹرز بیلڈرز ڈیفرنٹ اسوسییٹس آرکیٹیکٹس بہت سارے لوگ آپ کو ڈیفرنٹ سٹریمز کے نا انڈسٹریل سیکٹر میں جو اس وقت پائپنگ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ سب آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پہ سب سے بیس چیز یہ ہے کہ ساتھ ایک کانفرنس چل رہی ہے جو کہ اس وقت انویٹیو سسٹینیبل سلوشنز کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ بیسکلی ایک بہت امپورنٹ چیز اس لیے ہیں کیونکہ جو ہمارے اس وقت سیکٹر میں پائپنگ سیکٹر کے اندر بہت سارے اشیوز ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت جیسے کہ پائپ لیکیجز ہوتے ہیں مٹریل کا مسئلہ ہوتا ہے لوگریٹ کالٹی پرڈکٹس ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کے لیے ہمارے پاس پائپنگ سسٹمز آویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ سسٹینیبل پلمنگ سلوشنز میں آکے بہت سارے وینڈرز بہت سارے سپلائرز بہت سارے انویٹیو سلوشن لیڈرز اس وقت مارکٹ کے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ آکے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سلوشنز موجود ہیں اور بالکل ہاں اسی طریقے سے ڈیڈرکس بھی ہے ڈیڈرکس is a solution provider اور ڈیڈرکس کی یہاں پہ بیسکلی کیا کہتے ہیں in a way we are actually here for 60 years مطلب کہ کمپنی بیسکلی جو اس کمپنیوں میں کام کر رہی ہوں یہ 60 years اس کمپنی کے اندر یہاں پہ ہو گئے اس کو اور اس نے اپنی جتنی بھی پائپنگ کے اندر جیسے پہلے زمانے میں سمنٹ بیس پائپنگز ہوتی تھی اس کے اندر انویشن لے کر آئے تھے پھر اس کے بعد میں پلاسٹک بیس پائپنگ آئی تو پلاسٹک بیس پائپنگ کے اندر سب سے پہلا جو بیسکلی پائنئر تھا پاکستان کے اندر وہ ڈیڈرکس تھا اور اسی طریقے سے جب پی پی آر سی پائپس آئے وہ لے کر آئے پھر اس کے بعد میں ایش ڈی پی پائپس آئے جتنی بھی پائپنگ سیلوشنز کے اندر انویشنز تھیں وہ دیریکس بسیکلی پاکستان کے اندر لے کر آیا ہے اور ہم منفیکچرنگ کر رہے ہیں اور اس وقت یوں گن سے ہمارے پاس بہت بڑی بہت بڑے پروجیکٹس کی لسٹ ہے اور ہم اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں پرومنگ سلوشن پروائیڈ کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی ہمارے کیا کہتے ہیں کلائنٹس ہیں اس وقت ہمیں بہت کلائنٹس یہاں پر اپنے نظر آ رہے ہیں جو کیا کہ پوچھ رہے ہیں کہ دیریکس نے کیا نئی چیز لے کر آئی ہے کیا کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ بسیکلی سسٹینیبیلٹی کے اندر ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ فوڈ گریڈ مٹیریل کی پروڈکٹس ہیں جس طرح پی پی آر پائپس ہو گئے ایش ڈی پی پائپس ہو گئے اس کے علاوہ یہ ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشور ریزیسٹنسز ہوتی ہیں ان کے اندر چونکہ بیسیکلی آپ کے پاس وارڈر سپلائی اور سیوریج ان سب سسٹمز کے لئے بہت زیادہ ضروری اور بہت انٹیگریل ہے تو یہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں ہماری اس وقت ہمارا سسٹینیبیلٹی کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا سلیوشن ہو چونکہ لانگ لاسٹنگ ہو اس میں آپریشن ان مینٹیننس کاؤس منیمائز ہو جائیں اور سلیوشن اتنا وائیبل ہو کہ وہ کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی بنیں تو that is a main purpose بیسیکلی اچھے جیسے کہ عریبہ سب آپ نے بتایا ہے کہ 60 years company کو ہو چکے اور بلکل ڈارڈیکس سے جو ہے جانا پیچانا نام ہے اور ایک کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اچھے مجھے یہ بتائی ہے تو ڈارڈیکس کے مزید کیا پلین ہے کہ آگے جیسے کہ آپ کے ماشاءاللہ سے کمپیٹیشن بھی آپ کا بڑھ گیا ہے بہت ساری پائپنگ میں کمپنیز آگئی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈارڈیکس کو آپ اگلے پانچ سالوں میں کہاں دیکھتی ہیں بیسیکلی کیونکہ the future is plastic piping پلاسٹک پائپنگ کے اندر اس وقت بہت زیادہ integral مطلب you can say need اس وقت اچھے بائپنگ سلوشن کی جو کہ last کریں اب دیکھیں 60 years اگر آپ دیکھیں تو 60 years کا مطلب ہے کہ 60 years is a big span اس کے اندر بہت سارے انویشنز آئیں different type of piping systems کچھ pipes جیسے کہ for example ایک زمانے میں جی آئی پائپ سسٹمز ہوتے تھے وہ بہت فیمس تھے بہت لوگ استعمال کرتے تھے ان کو لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو جی آئی پائپس کا اتنا زیادہ نام نہیں ہے ان کی جگہ پلاسٹک پائپنگ وہ مارکٹ کو ٹیک آور کر چکے ہیں پی پی آر پائپس آگئے ایش ڈی پی پائپس آگئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہ لانگ لاسٹنگ سلوشن نہیں ہے سسٹینبل کا مطلب ہی ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ سلوشن پلاسٹک پائپنگ اس دی فیوچر ہر اس وقت آپ کے پاس جتنی بھی آپ مارکٹ کے اندر دیکھیں تو پلاسٹک سب سے وائبل ہیں دیفرنٹ پرڈکس کے اندر دیفرنٹ چیزوں کے اندر اسی طرحی سے پائپنگ کے اندر بھی جب آپ لگا آتے ہیں تو آپ کے پاس دماغ میں دماغ میں کہ آپ ایک ایسا سلوشن لے کر آئے چونکہ لگا کے آپ بھول جائیں تو پلاسٹک پائپنگ سپیشلی جو ڈیریکس پسنا پرموٹ کرتا ہے ہائی کالیٹی پلاسٹک پائپنگ سلوشن وہ آپ لگائیں اور آپ بھول جائیں you can forget about it for the next 10 years 20 years بسکلی اس کی ڈیزائن لائف جو اس کی کیا گیتے ہیں اس کی ریجیڈیٹی ہے اس کی اس کی اپنی تیکنیکل پروپرٹیز ہیں سپیسیفیکیشن ہیں وہ اس کو علاو کرتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ویابل ہے اور لانگ لاؤسٹنگ کوسٹ ایکٹیو سلوشن ہے کوسٹ ایکٹیو سلوشن in terms of لانگ پیرید آف ٹائم مطبع آپ کی ریجیو ہو جائیں تو آئی سی ڈیڈیڈیٹس ایڈیڈیٹس ایڈیڈیٹس اور انہوں نے بہت ڈیٹیلز اپنی پورٹیٹ بتائیں اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کی انجیل پوسٹ کو سبسکرائب کریں تینک you